جھوٹ کی بڑی اس کی بدبو ہے بڑا انسان اچھا موڈ ہوتا ہے اچانک اس کا دل خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پہلا کام جھوٹ نہیں موتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جا رہے تھے ایک وہ بستی سے دھیات تھا تو وہاں پر ایک ہرنی باندھی ہوئی تھی تو آگے گئے تو پیچھے سے ہرنی نے آواز دی یا رسول اللہ تو اتر اتر مڑ کر دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے لیکن آواز آ رہی ہے گھر کیا وہ ہرنی بول رہی اور ہرنی بھی جانتی تھی یہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں تو یہ شکاری آپ کا صحابی ہے مجھے پکڑ کر لے آیا تو اس وجہ سے آپ مجھے چھوڑ دو میں واپس آ جاؤں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرنی کو کہا کہ واپس تو آ جائے گی کہا کہ میں واپس آؤں گی اگر نہیں آئی اللہ مجھے ایسا عذاب دے جیسا مخلوق میں کسی کو بھی عذاب نہ دیا ہرنی بھی جانتی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے تو ہمیں بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی منمانی کریں گے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ کا ایک عذاب بھی ہے انعام بھی ہے لیکن اگر ہم نیکیوں پر چلیں گے تو انعام کی صورت میں اللہ جنت دیں گے عذاب کی صورت میں اللہ رب العزت ہمیں جہنم دیں گے اگر ہم گناہ گار ہوئے گناہ کرتے رہے تو وہ ایسے چلی گئی تھوڑی دیر بعد آئی اور گردن چکائی اور نبی علیہ السلام نے واپس اس قربان دیا صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرنی مجھے نہیں دیتے ہو وہ کہنے لگے آپ پر تو ہماری جان بھی قربان ہرنی کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لو تو ہرنی کی وہ رسی گلے سے نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ کر دی جو سچ ہے سچا بندہ سکون میں رہتا ہے اسے پتہ ہے کہ بات جو میں نے کی ہے نا وہ دس سال بعد بھی وہی بات ہوگی تو جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے اس کے دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے کہ ابھی مجھے دوبارہ فرات کرنا پڑے گا دوبارہ پھر سے جھوٹ بولنا پڑے گا تو ہرنی کو کہا ہرنی بھی سچ بولتی ہے تو اسے بھی نجات مل جاتی ہے یاد رکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو بھی سچ بولے گا ہمیشہ وہ نجات پائے گا اور جو جھوٹ بولے گا وہ ہلاک ہو جائے گا یا رجا یا رجا یا رجا